بسم اللہ الرحمن الرحیم قصصہ صلی اللہ علیہ وسلم في الاخلاق والاعمال المفضیت لا ہدایت الناس اسلام زید بن سعنة لحبری الاسرائید رضی اللہ تعالی عنہ اخرجت تبرانی ونبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال ان اللہ عز وجل لما اراد هداء زید بن سعنة قال زید بن سعنة ما من علامات نبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حید نذرت إليه إلا سنتین لم اخبره ما منه يسبک حلمه جخله ولا تزید شدہ الجخل علیہ إلا حلما قال زید بن سعنة فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوما من الحجرات ومعه علی بن وبي تالب رضی اللہ عنہ فآتاه رجل على راحلتہ کالبدبی فقال يا رسول اللہ لنفر في قرية بني فلاد قد اسلموا ودخلوا في الاسلام وكنت حدستهم ان اسلموا اتاهم الرزق رغدا وقد اسابتهم سنة وشدة وكحت من الغیث فانا اخشى يا رسول اللہ ان يخرجوا من الاسلام تمعا كما دخلوا فيه تمعا فان رأيت ان ترسل إليهم بشيء تغیثهم به فعلتا فنظر إلى رجل إلى جانبه اراه علیہ فقال يا رسول اللہ ما بقي منه شيء قال زیدون سعنة فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلاد إلى أجل معلوب إلى أجل كذا وكذا قال لا تسمي حائط بني فلاد قلت نعم فبايعني فأتلقته مياني فأعطيته ثمان مصقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا فأعطى الرجل وقال اعدل عليكم واغذهم قال زیدون سعنة فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في نفر من أصحابه فلما سل على الجنازة ودنائد الجدار ليجلس إليه أتيته فأخذته بمجامع قميسه وردائه ونظرت إليه بوجه غليل قلت له يا محمد ألا تقديني حقي فوالله ما علمتم بني عبد المطلب إلا متلن ولقد كان لي بمخالتتكم علم ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجه كالفلك المستدير ثم رماني ببسره فقال يا عدو الله أتقول رسول الله صل الله عليه وسلم ما أسمعه وتصنع به ما أرى فوالذي نفسي بيده لولا ما أحاضر فوته لدربت بسيف راسك ورسول الله صل الله عليه وسلم ينظر إليه في سكون وتعودة فقال يا عمر أنا بغوة كنا أحمد إلى غير هذا أن تغمرني بحسن الأداق وتغمره بحسن اتباعه فاذهب به يا عمر فاعطني حقه وزده عشرين ساعة من تمر مكان ما روته قال زيد فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني عشرين ساعة من تمر فقلت ما هذه زيادة يا عمر قال أمرني رسول الله صل الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما روتك قال وتعرفني يا عمر قال لا قلت أنا زيد بن سعن قال الحبر قلت الحبر قال فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله صل الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت قلت يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيخ إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صل الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا سنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه وجهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما وقد اختبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رذيت بالله ربا وبالإسلام دينا أبي محمد نبيا صل الله عليه وسلم وأشهدك أن شكر مالي إني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صل الله عليه وسلم قال عمر أو على بعضهم فإنك لا تسعهم قلت أو على بعضهم فرجغ عمر وزيد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وآمن به وصدقه وباجعه وشهد معه بمشاهد كثيرة ثم تبفي في غزو تبوك مقبلا غير مذبر رحم الله زيدا قوال الهيسمي رواه التبراني ونجاله ثقات ورباء ابن ماجه منه طرف انتهى بھائی دوستو بجرگو حیاتو صحابا حیاتو صحابا کو بہت احتمام کے ساتھ پڑا کرو کتنی میرے بھائیو صحابا ایک زندگیہ پڑی جاوے گی کتنی کام کی عظمت ہماری دلوں میں آئے اس لئے کہ صحابا کی زندگیوں میں عدل ہے اور صحابا کی زندگی اگر ہمارے سامنے ہوگی کام کرنے والوں کے سامنے تو ہماری دعوت بھی عدل کے ساتھ چلے گی اور اگر ہم نے صحابا اکرام سے ہٹ کر اگر ہم نے کام شروع کیا تو ہمارے کام میں سیاست داخل ہو جاوے گی اور دعوت چلتی گے عدل سے اور سیاست چلتی ہے چالاکیوں سے ہمارا کام چالاکیوں کا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام قربانیوں کا ہے یہ صحابا اکرام کی زندگیہ ہمیں بار بار پڑھ دی ہیں اس لئے کہ ہمارا پورا پورا کام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور صحابا اکرام کی سیرس سے لیا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ آپ کے اندر مزاج میں نربی تھی آپ میں حلم کی صفت تھی بردباری تھی یہ بردباری اور حلم یہ نبوت کے صفات نہیں بلکہ نبوت کے علامت ہے اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو حلم دے کر دنیا میں اتارا حلم بردباری یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت ہے آدمی میں جتنی بردباری بڑھتی جاوے گی آدمی کام میں ترقی کرتا رہے گا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کو حکم فرمایا نبی جی فصبر کما سبر عدو العزم من الرسل نبی جی آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو سبر کرنا پڑے گا اور آپ اس طریقے پر سبر کریں جس طریقے پر عدو العزم پیغمبروں نے سبر کیا عدو العزم پیغمبر چار ہے اس طرح آپ بھی کام میں سبر کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو سبر سکھایا ہمارے کام میں سبر کا کھانا ہے ہمارے کام میں شکایتوں کا کھانا نہیں ہے اور ہمارا کام سبر کے ساتھ چلتا ہے شکایتوں کے ساتھ نہیں چلتا چونکہ ایک کارِ نبوت کرنے کے لئے علاماتِ نبوت چاہیے صفاتِ نبوت چاہیے اور نبوت کی صفات میں سب سے بڑی صفت آپ کے اندر تحمل تھا آپ میں بردباری تھی اور آپ میں سبر تھا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہرک و مزید نبوی میں آئے عبودر غفاری مزید میں سوئے ہوئے تھے آپ نے عبودر غفاری کا پیر کا انگوٹہ پکڑ کر گائی کم یا عبادر عبودر اٹھو اور آپ نے عبودر کے سامنے ایک بات بتائی یہ عبودر وہ کیسا دن ہوگا جب مدینہ کے ذمہ دار تمہاری قربانے کے ناقدری کریں گے تو کیا کروں گے ہمارے کام میں بھائی اس صفات مقصود ہیں حضرت موانا سید مکخان سے مکی فرمایا کرتے تھے ہم پورانے کے بے اعتبار اوقات کے اور ہم نئے بے اعتبار صفات کے دعوت چلتی ہے صفات کے ساتھ وقت لگانے کا مقصد زندگیوں میں صفات لانا ہے اور سب سے بڑی صفت جو اللہ کے نبی کی زندگے میں تھی وہ بردباری تھی اور وہ برداشت کرنے کی طاقت تھی عبودر وہ کئی ساتھ دن ہوگا جب مدینہ کے ذمہ دار تمہاری قربانے کے ناقدری کریں گے تو کیا کروں گے حضرت عبودر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسولہ میں تو مسجد کو بدل دوں گا میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا ملک شام اور وہاں جا کر جھوڑوں گا کام میں آپ نے پھر عبودر کو دوبارہ کہا عبودر وہ کئی ساتھ دن ہوگا جب ملک شام میں جانے کے بعد ملک شام کے بڑے بڑے ذمہ دار تمہاری قربانے کے ناقدری کریں گے تو کیا کروں گے آپ امتحان لے رہے صحابہ کرام کے سبر کا عبودر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ فرمایا پھر میں مسجد بدل دوں گا دوبارہ مدینہ آ جاؤں گا ملک شام چھوڑ دوں گا تو آپ نے پھر فرمایا وہ عبودر وہ کئی ساتھ دن ہوگا جب تم دوبارہ مدینہ منورہ آنگے اور مدینہ منورہ آنے کے بعد وہاں کے مسجد کے ساتھ آپ کو تعانیٰ دیں گے اور آپ کی قربانے کی ناقدری کریں گے تو آپ کیا کروں گے تو کہا رسول اللہ فرطوں میں ان سے تلوار سے مقابلہ کروں گا لڑوں گا ان سے تو آپ نے فرمایا ابو ذر ماف کرتے رہنا درگزر کرتے رہنا ابو ذر ماف کرتے رہنا درگزر کرتے رہنا جب تک تمہاری ملاقات میری حوضے کو سرپر نہ ہو جائیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو صبر کرنا سکھایا آپ نے خوب صبر کیا خوب صبر آپ مزید نبوی کے اندر مال کو تقسیم کر رہے ہیں غنیمت کا مال تقسیم کر رہے ہیں ایک منافق نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے مالی غنیمت میں تقسیم انصاف نہیں ہوا تو آپ نے کہا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا آپ نے صبر کیا صبر کیا کہا میں اس طرح صبر کروں گا جس طرح میرے بھائی موسا نے صبر کیا خالبِ ولی نے فرمایا اللہ کا ربی حکم تمہیں اس منافق کی گردن اڑا دو آپ نے کہا نہیں میں نے اس کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور جو انسان فجر کی نماز کا پابن ہوتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے آپ نے خود صبر کیا اور صحابہ اکرام کو صبر کرنے کی ترقین فرمائی اور صحابہ اکرام کے صبر پر اور اللہ کے نبی کے صبر پر غیروں کو ہدایت ملی اخلاق اصل ہیں ایمان بنے گا تو عامال بنیں گے عامال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے اور اخلاق بنیں گے تو ہمارا معاشرہ بنے گا سب سے بڑی بنیادی بات ایمان ہے کہ ایمان سے عامال بنتے ہیں اور اعمال سے اخلاق بنتے ہیں اور اخلاق سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرہ اس وقت پاکیزہ بنتا ہے جبکہ معاشرہ کے افراد میں نربی ہو اور معاشرہ کے افراد میں صبر ہو عبداللہ بن سلام فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید بن سعنا کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں زید بن سعنا کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا زید بن سعنا خود فرماتے ہیں یہ علامت نبوت میں سے سوائے دو علامتوں کے ساری علامتیں من اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انبر دیکھ کر پہچان لیا تھا سرے میں نے دو علامتیں آپ میں دیکھی نہیں تھی کتنے علامتیں دو علامتیں کہ حضور کا چین عبر کو دیکھ کر میں ساری نبوت کی علامت کو جان چکا تھا سوائے دو علامتوں کے نمبر ایک یسبق حلمہ جخلہو کہ آپ میں بردباری غالب رہے گی آپ میں سبر غالب رہے گا آپ میں بردباری غالب رہے گی نمبر دو جتنا آپ کے ساتھ نادانے کا برتب کیا جائے گا اتنے آپ کی بردباری بڑھتی جائے گی جتنا آپ کے ساتھ جہالت کا و نادانے کا برتب کیا جائے گا اتنے آپ کی بردباری بڑھتی جائے گی زہمی سعانہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عزوات کے حجروں کے پاس سے نکلے بیویوں کے حجروں کے پاس سے اور آپ کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے ایک آدمی اٹھنی پر سوارو کر آیا اتاغو رجم علا راحلتہی کل بدبی گویا کہ وہ دیہاتی معلوم ہو رہا تھا بدبی کی طرح اور اس نے کہا اللہ کے نبی فلا قبیلے کے بستے میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں فلا قبیلے کے بستے میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں اور میں جب ان میں تبلیغ کرتا تھا وَكُنْ تُحَدَّستُهُمْ میں ان کو کہتا تھا اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤں گے تو تمہاری رزقہ میں وسط ہو جاوے گی تمہاری روزی بڑھ جاوے گی لیکن اللہ کے لئے بھی الٹا ہوا ہے وَقَدْ أَسَابَتْهُمْ سَنَةٌ وَشِدَّةٌ وَقَحْتٌ مِّنَ الْغَيْفِيِ اب وہاں کہت پڑا ہے بارش بلکل ختم ہو چکی ہے بارش بلکل نہیں ہے کہت پڑ چکا ہے مجھے خطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طریقے پر وہ لالت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے کہیں وہ لالت سے اسلام کو چھوڑ نہ دے لالت سے اسلام کو چھوڑ نہ دے اگر آپ سمجھے مناسب تو ان کی طرف کچھ بھیجیے تاکہ ان کی مدد ہو جائے کچھ مدد کیجئے جب یہ بات فرمائے خضر کے سامنے فَنَذْرَ إِلَىٰ رَجُلٍ إِلَىٰ جَانِبِهِ اُرَاغُ عَلِيًّا تو آپ نے اپنے پہلو کی طرف ایک آدمی بیٹھا تھا اس کی طرف دیکھا یوں کر کے گویا کہ وہ علی تھے علی سمجھ گئے کہ مجھ سے کچھ ماغیں گے تو کہے اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے فَقَوَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقِيَ مِنْ غُشَيْدُونَ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ آپ نے کچھ کہانی ہے آپ نے اسے ہی دیکھا علی کی طرف کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے زیمِس آنہ فرماتے گئے کہ میں حضور کے قریب ہوا وہ یہودی تھے دَنَوْتُ إِلَيْهِ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہے تو میں پیسے آپ کو ابھی دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فُلَا قبیلے کی باگ کی اتنے خجوریں مجھے فُلَا وَقْتَ دے دے فُلَا قبیلے کی فُلَا باگ کی خجوریں مجھے فُلَا وَقْتَ دے دے آپ نے کہا کسی باگ کو متین مت کرو لَا تُسَمِّحَا اِتَقَدَا کسی باگ کو متین مت کرو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو سمجھے مناسب آپ نے مجھ سے سودا کر لیا فَاَطْلَقْتُ هِمِيَانِ میں نے اپنی ہمیانی کھولی اپنی تھیلی کھولی فَاَعْتَيْتُهُ سَمَانِ مِسْقَالًا اور مِنَ اللَّهِ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مسقال سونا دیا کسی مسقال اسی مسقال سونا دیا فُلَا خجوروں کے کہ فُلَا وَقْتَ مجھے فُلَا خجوریں دے دینا اتنے خجوریں آپ نے سوارہ کا سوارہ سونا اس آنے والے آدمی کو دے دیا فَاَطَ الرَّجُلُ جو آئے تھا پورے کا پورا اور فرمایا اِدِلْحَلَيْهِمْ وَاَغِذْهُمْ فرمایا ان کو لے جاؤو اور ان کی مدد کرو اور دیکھو انصاب کا انصاب کا برطاو کرنا کسی پر غلط طریقے پر خرج مت کرنا اور کسی پر ظلم مت کرنا انصاب کا برطاو کرنا زیر میں سانا فرماتے ہیں مقررہ معاد میں ابھی دو یا تین دن باقی تھے وقت تک پورے ہورے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کسی ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہیں رضی اللہ عنہ اور چن صحابہ کی جماعت ہے اور آپ نے ایک انصاری صحابی کے نماز جنازہ پڑھائی صلی اللہ علیہ الجنازہ اور آپ ایک دیوار کے قریب تشریف لے گئے تاکہ تھوڑا آرام کرے تو میں وہاں پہنچ گیا سب کے بچ میں قبرستان میں کون کہ رہے زیر بن سانا اتیتوہو میں وہاں پہنچا فاختتوہو بمجامعہ قبیس ہی وریدائی ہی اور میں نے آپ کی قبیس اور چادر کو اچھی طرح سے پکٹ لیا یوں کر کے پورا کھچ لیا اور میں نے آپ کو گصے کی نگاہ سے دیکھا نظرتو الیہی بی وجہن غلیظ اور میں نے آپ کی طرف گصے ہو کر دیکھا حضور کی طرف میں نے کہا اے محمد میرا حق ادا نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تقدین حق کی میرا حق تو کب ادا کرے گا کتنے دن باقی ابھی وقت پورا ہونے کے بھی دو یا تین دن باقی ہیں اور اللہ کے نبی کو خطرنات تعانی دیا اللہ تقدین حق کی تو میرا حق ادا نہیں کرتا اور یہ تعانی دے اللہ کی قسم جہاں تک مجھے معلوم ہیں سارے کے سارے بھنی عبد المتلیب کرز کے بارے میں ٹالمٹول ہی کرتے ہیں آپ کے پورے خاندان کو تانہ دیا اور مجھے تو تم لوگوں کی دندلاپن کا پہلے سے علم تھا کیا پیسہ کریں گے حضور کو کہا آپ کا صبر کتنا ہے زیمسانہ فرماتے ہیں اچانک میری نظر حضر عمر کی طرف پڑی جو قریب میں کھڑے تھے وَنَذَرْتُ عِلَى عُمر میں نے نظر کہا پڑی حضر عمر کی طرف وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح مارے گسے کے چکر کھا رہی تھی یوں گول 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 برتا ہو دیکھا حضور کے ساتھ ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح مارے گسے کے چکر کھا رہی تھی اور مجھے گور کر دیکھا وہ کہا یا عدو واللہ یا اللہ کے دشمن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جو کلیمات کے رائے میں سن رہا ہو اور ان کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہو فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے قدوی میری جان ہے لَوْلَ مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ اگر مجھے حضور کی مجلس کا عدب نہ ہوتا اللہ کی قسم اسی وقت تیری گردن سر سے بھی جدہ کر لیتا حج عمر نے فرمایا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْدُرُوا إِلَيَّ فِي سُكُونٍ وَتُعُدَتٍ زیادت فرماتے ہیں جب حج عمر نے مجھے بات کہی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میری ترک اتمنان و سکون کے ساتھ دیکھ رہے تھے آپ نے کہا یہ عمر جو کچھ تم نے کیا اس کی ضرورت نہ تھی حج عمر کوڑاٹا جو کچھ تم نے کہا اس کی ضرورت ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ مجھے قرض کی اچھی اعدائیگی کی تلقین کرتے آپ مجھے قرض کی اچھی اعدائیگی کی تلقین کرتے اَن تَعْمُرَنِ بِحُشْنِ الْعَدَى وَتَعْمُرَهُ بِحُشْنِ اتِّبَاعِهِ اور اس سے اچھی طرح مطالبہ کرنے کو کہتے یہ عمر تم نے گناہ کے اس کو لے کر جاؤ زیر بن سانہ کو اور اس کو پورا حق دے دو فَعَاتِكِ حَقَّهُ اور اس کو بیسا کھجوریں زیادہ دو اس لئے کہ تم نے اس کو ڈرائیا اور دھمکایا ہے اس کے بدلے میں کیا دو بیسا کھجوریں زیادہ دو زیر بن سانہ فرماتے ہیں مجھے غج عمر لے کر گئے میرا پورا حق دیا اَعْتَانِ حَقِّ وَزَادَنِ عِشْنِ سَعَمِن تَمَر اور مجھے بیسا کھجوریں زیادہ دی میں نے کہا اَعْمَرِ ذَاتِی کیوں قَامَرَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنْ عَزِيدَكَ مَكَانَ مَعْرُوتُكَ مجھے میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بیسا کھجوریں زیادہ دو اس مجھا پر کہ میں نے آپ کو دھمکایا تھا خیر زید نے فرمایا اَعْمَر اب مجھے پہچانتا میں کون ہوں تعریف ہوں نہیں ہے عمر اَعْمَر اب مجھے پہچانتا میں نے کہا زید ابن سعنا کہ تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو تم مشہور تھے ہو کہ ہاں میں وہی ہو یہودیوں کا بہت بڑا عالم حضر عمر نے فرمایا آخر تجھے کچھ چیزیں عیسیٰ کرنے پر آمادہ کیا اور ان کو تُنہیں عیسیٰ سے باتیں کیوں کہی حضور کے سامنے حضر زیاد نے فرمایا کہ علامات نبوت جو میں نے مجھستہ کتابوں میں پڑھی تھی توریت اور انجل میں اس میں کوئی بھی عیسی نہ تھی جس کو میں نے حضور کے چہرے انور کو دے کر پہچان نہ لی ہو صرف دو علامتیں دیکھنے کی باقی تھی ایک تو آپ کی بردباری آپ کے غصے پر غالب ہوگی یَسْبِقُ حِلْمُهُ جَحْلَهُ اور نمبر دو جتنا آپ کے ساتھ نادانی کا برتب کیا جائے گا اتنی آپ کی بردباری بڑھتی جاوے گی میں نے یہ دونوں بھی آزمالی میں نے ان دونوں کا بھی امتحان یہ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں گواہ بناتا ہوں قَدْ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ماننے کے اعتبار سے وَبِلِسْلَامِ دِیرَا بِمُحَمَّدِ النَّبِيَّا اور یہ عمر میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا کا آدھا مال اللہ کے ربی کی امت پر قربان کرتا ہوں کیونکہ میں بڑا مالدار ہوں اپنا آدھا مال حضور کی امت پر نسائر کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے حج عمر نے فرمایا پوری مال کی بات مت کرو پوری امت کے بجائے بعض امت کہو کیونکہ حضور کی امت کی تعداد یہ ہاتھ شمار سے باہر ہے تو کہا ٹھیک ہے بعض امت پر پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَزِید دونوں لوٹے حضور کی خدمت میں وَزِید حضور کو دیکھتے ہیں کہاں وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور آپ پر ایمان لے آئے وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ اور آپ کی تصدیق کی وَبَاجَعَهُ اور آپ سے بیعت کی وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ قَثِیرَتًا اور ہر تقاضے میں حضور کے ساتھ چلے ہر تقاضے میں حضور کے ساتھ چلے یہاں تک کہ اللہ کے راسے میں نکلتے نکلتے اور جہاد کرتے کرتے غزوِ طبق میں شہید ہو گئے اللہ ان پر رحم فرماؤے اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم وعلى آل عبراہیم ربنا ظلمنا أنفسنا وئن لم تغفر لنا واترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ سبحانک اینی کنتم من الظالمین اللہم اننا نستغفرك ونetztوب ایلیک اللہم اننا نستغفرك ون cosmic ربنا آتی تمامесь موسیقی وعلا آلہی وصحبہی اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم